سوتیلی ماں کو نام سے پکارنا جائز ہے ماں کہو اس کو اب نام لینے کی حضرت ہے نام لو تب بھی جائز ہے اولاد کے لیے بھی وہ ماں ہیں جائے سوتیلی ہو عورت مدینے سے آئے دوائی کھانے کے بعد حید آ جائے کیا کرے گی بلکل اگر اس نے وہاں سے نیت کر لی ہے مدینے سے تو اب بیٹھی رہے فرائیٹ چھوڑ دے تمدیل کرے جب تک عمرہ نہ کرے نہ جائے بعض لوگ نماز میں سر ہلاتے رہتے ہیں باران یہ تو کوئی شریعت میں نہیں ہے سکون سے نبات پڑھو اسکنو فی السلات یہ نہیں ہے کہ سر ہلاتے ہو ناخن کا پہلے دائیاں پھر بائیں ہاں اسی طرح کھاٹے ایک مدرگ کو بیٹا کوئی نہیں تھا چار بیٹی ہیں اس کے مرنے کے بارشتدہ اس کی زمین آپس میں تقسیم کی بیٹی کو کچھ نہیں دے بلکل ظلم ہے بیٹی کو حصہ نہیں دی جس عورت کو رمضان میں حیث آ جائے جتنے دن حیث ہوں گے وہ روز ایک قضا کرے گی ہر ہوتل کے کمرے میں قرآن رکھا ہوتا ہے تاکہ لوگ پڑھیں ہم نوکر لوگ ہیں تو کبھی قرآن کو اٹھانا پڑتے ہیں تو کپڑے کے ساتھ اٹھا لیں بے شمار نمازیں قضا ہو گئی ہوں توبہ کریں اور اس کے بعد جتنا ہو پڑھتا رہے باقی اللہ معاف کریں سجدے کی آیت سنائی دے سجدہ نہیں کر سکتے لڑکی سے منگنی توڑ دی کوئی گناہ ہے کوئی گناہ نہیں عربی لوگ نماز میں اپنے جبے کو بناتے رہتے ہیں اللہ ہدایت دے حرم میں اکثریت کی شلوات ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے سخت وحید ہے حضور نے فرمایا کہ بازان نام رکھیں تو رکھیں بالکل جی آج کل تو نئے نئے نام ہیں بازان بھی ہے آزان بھی ہے نادان بھی ہے نومان بھی ہے افنان بھی ہے پتہ نہیں باقی شیطان رہ گیا ہے وہ بھی شاید کوئی رکھ لے گا کیونکہ وہ بھی تلا والا دنہ مرے نا بھی چاہتا ہے موسیقا 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 موسیقا